باربی ڈال کا کسے نہیں پتا پوری دنیا میں ہر بچی اپنی پہلی گڑیاں باربی ڈال ہی پسند کرتی ہے آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ باربی ایک کھلونا ہے یعنی کہ جس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے یہ ایک توئے ہے جس سے آج بچیاں کھیلتی ہیں لیکن 1955 میں ایسا نہیں تھا 1955 میں ایک جرمن ڈال ہوا کرتی تھی جس کا نام بولڈ لیلی ڈال تھا یہ گڑیاں جرمنی کے میخانوں اور نائٹ کلپس میں دیکھنے کو ملتی تھی اسے شراب کی بوتلوں کے ساتھ بیچا بھی جاتا تھا اس ڈال کو بنانے والے گرینئر اور ہاؤزر تھے جنہوں نے اسے ایک کومک بک کے لیے ڈیزائن کیا تھا اس کومک میں بولڈ لیلی کریکٹر سٹرپر کا کام کرتی تھی جس کو سٹرپر کا مطلب نہیں پتا میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ کپڑے اتار کر آدمیوں کو لبھانے کا کام یہ گڑیاں کیا کرتی تھی آپ یہاں پر اس کی ہسٹری پڑھ سکتے ہیں جنہوں نے اس کا پر پڑھ انو اضافت بے ریل دولا گرینئر اور ہاؤزر ہاؤزر جنبھ عقرب ٹ٠١، پڑھ انڈال پڑھ انڈال پڑھ انڈال ٹٔ پڑھ و سمدال ٹ٠٠١ ٹ٠٦، ٹ٠٠١ اس قیقین میں نے اس لنگ میک ٹپ ٹۡ ٹ٠٠ خرقیر قیقہ وہ جسوکتر ٹٰ ٹ٠٠ ٹ٠٠ ٹ٠٠٩ اب لیلی ڈول کو 1959 میں میٹل کمپنی نام کی کو فاؤنڈر روت ہینڈلر نے کوپی کیا اور اسے تھوڑا سا الٹر کر کے باربی نام دے دیا گیا اگر آپ یہاں پر نوٹ کریں تو اس آرٹیکل میں آپ پڑھ سکتے ہیں باربی owes her existence to a 1950s جرمن کومک سٹرپ پھر آپ یہاں پر ان دونوں کی ریزمبلنس دیکھ سکتے ہیں پورا کا پورا مو وہی ہے اور پورے رائٹس ہی جب اس کمپنی نے اس ڈول کے خرید لیے تھے تو پوری کی پوری ڈول جو ہے وہ ان کی ہو گئی تھی اس کا نام بس چینج کر دیا گیا ڈول وہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریزمبلنس اس کا پاؤٹ بلکل ویسا ہی ہے اور اس کی آنکھیں بلکل وہی ہیں اور ہیر سٹائل بلکل وہی ہے اب کہا جاتا ہے کہ روت کو بڑی ہی مشکل پیش آئی تھی اپنی کمپنی کو منانے کے لیے کہ وہ باربی ڈول بچوں کے لیے بنا کر بیچے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ اڈلٹس کی ڈول ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہاں پر یہ بڑے بڑے آدمی پائلٹس اور ان کے درمیان میں وہ بلی جو لیلی جو ڈول ہے وہ یہاں پر پڑی ہوئی ہے تو یہ اڈلٹس کے لیے ڈول بنائی گئی تھی نہ کہ بچوں کے لیے لیکن ان کو بچوں کے اندر کیوں لائیا گیا کیوں اس کو کمرشیلائز کیا گیا ہر بچی کے ہاتھ میں یہ ڈول کیوں پکڑائی گئی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں تو پہلی جو باربی ڈول تھی اس کو یہ کپڑے دیئے گئے تھے بلیک این وائٹ کلر کے اور اس طرح کی گلاسز اس کو دی گئی تھی اگر آپ نوٹ کریں تو باربی مووی کے شروع میں جو سین دکھایا گیا ہے اس میں باربی نے یہی کپڑے پہن رکھی ہیں اور یہی گلاسز پہن رکھی ہے شروع کے تیس سیکنڈز میں دکھایا گیا ہے کہ چھوٹی بچیاں مٹی سے بنی ہوئی نیو بارن والی جو گڑیاں ہوتی ہیں ان کو کچل رہی ہوتی ان کے سر کو کچلا جاتا ہے اور بڑی بے دردی سے وہ بچیاں ان ڈولز کا سر توڑ رہی ہوتی ہیں ان بیبی ڈولز کو توڑ کر بدلے میں پلاسٹک کی بنی ہوئی باربی ڈول لے لی جاتی ہے آپ پہلے وہ سین دیکھیں پھر آگے بات کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر باربی نے وہی بلیک ان وائٹ کلر کے کپڑے پہن رکھی ہیں اور وہی گلاسز لگا رکھی ہیں that means کہ یہ وہی لیلی ڈول ہے جو کہ اڈلٹس کے لیے بڑے آدمیوں کے لیے بنائی گئی تھی مٹی اور پلاسٹک یہاں پر ریل اور فیک کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور بچیوں کا نیو بونڈ بیبیز والی ڈولز کو توڑنا بچے گرانا یا پیدا ہی نہ کرنے کو شو کرتا ہے مدرہوڈ نہ رکھنے کو شو کرتا ہے یعنی کہ وہ ساری زندگی صرف اپنی باڈی کو خراب نہ کرتے ہوئے کوئی بی بچہ پیدا نہ کریں بیسیکلی باربی مووی ٹوٹلی فیمنسٹ ایجنڈا کو پوش کرنے والی مووی ہے جس کا مقصد spirit of the age یعنی ماضی میں جس طرح عورت کی پرستش کی جاتی تھی ویسے ہی پھر سے عورت کی پرستش کی جائے ماضی میں دنیا کی پہلی عورت جس کی پرستش کی گئی وہ اشتار تھی جسے آئیسس بھی کہا جاتا ہے یہ نمرود کی بیوی تھی جو نمرود کے مرنے کے بعد حاملہ ہوئی اور وہ کہتی تھی کہ میں سورج کی شواؤں سے حاملہ ہوئی ہوں نمرود جو ہے وہ سورج پہ چلا گیا ہے اور پھر جب وہ بعد میں اسے بیٹا پیدا ہوتا ہے اور بیٹا جب وہ جوان ہو جاتا ہے تاموز پھر وہ یہ کہہ کر اس کے ساتھ شادی کر لیتی ہے کہ یہ نمرود کا اوتار ہے اس پوسٹر میں اگر آپ گور کریں تو نمبر تیرہ آپ کو صاف دکھائی دے رہا ہوگا اگر نہیں دکھائی دے رہا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ نمبر ون ہے اور یہ نمبر تین ہے جسے بی بنایا گیا ہے یہ نمبر تیرہ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے یہ کیوں استعمال کرتے ہیں اور کس لیے استعمال کرتے ہیں تیرہ وہی بریٹش کولونیز جنہوں نے امریکہ کو بنایا تھا نیو ورلڈ آرڈر کو لانے کے لیے یہ تیرہ ایلومیناٹی کی فیملیز ہیں جو کہ ان ایجنڈاز کے پیچھے ہوتی ہیں پھر آپ نوٹ کریں پوسٹر کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ ٹوٹلی فیمنسٹ مووی ہے جس کے اندر عورتوں کو جو ہے وہ افضل بنایا گیا ایون کہ اس مووی کے اندر جتنے بھی پروفیشنز ہیں وہ سارے کے سارے پروفیشنز یا کام کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کو ڈیفرنٹ نام دیے گئے ہیں جیسے کہ یہ ڈاکٹر ہے یہ پریزیڈنٹ ہے اور اسی طرح سے دو ورلڈز دکھائے گئے ہیں باربی ورلڈ دکھایا گیا اور ریل ورلڈ دکھایا گیا باربی ورلڈ میں سب ہی عورتیں پاور میں ہیں جیسے باربی ورلڈ کی پریزیڈنٹ ایک عورت ہے یہاں ہر پروفیشن عورتیں رکھتی ہیں مگر یہاں کے مرد صرف کین کہلاتے ہیں مطلب آدمی کوئی کام نہیں کرتے عورتیں سب کام کرتی ہیں اور پاور میں عورتیں ہیں آدمی ان کے اندر آتے ہیں پھر باربی جب ریل ورلڈ میں جاتی ہے وہاں سب کچھ الٹا ہو جاتا ہے وہاں عورتیں کام تو کرتی ہیں لیکن وہ جو سوسائٹی ہے وہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے باربی کو وہ بڑی عجیب دنیا لگتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ واپس اپنی دنیا میں آتی ہے اپنی باربی ورلڈ میں آتی ہے وہاں پر بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا ہے جو کینز ہوتے ہیں وہ پاور میں آ جاتے ہیں پیچھے سے وہ برین واش کر دیتے ہیں عورتوں کو اس کو کہا گیا کہ برین واش کر دیا گیا پھر کیا کرتی ہیں یہ کہ ایک سپیچ کرتی ہے اور اس کے بعد جو عورتیں ہوتی ہیں جو باربیز ہوتی ہیں وہ واپس کیا آ جاتی ہیں پاور میں آ جاتی ہیں اس پوری مووی کا میسیج ہی یہ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ عورت جو ہے اس کو کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے وہ شادی اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بچے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے سیلف سینٹرڈ رہے اپنے اوپر دھیان دے اور صرف اپنی زندگی جیئے سیلفش ہو کے اور دوسرے نمبر پہ جو بچیاں ہیں اب آپ یہ مت مجھے بتانا کہ نہیں نہیں بچیاں تو یہ مووی دیکھیں گے یہ بچیوں کے لیے تھوڑی تھی یہ تو پی جی تھرٹین تھی اس کی ریٹنگ یعنی کہ تیرہ سال سے کم عمر بچوں کے لیے تو یہ بنائی بھی نہیں گئی تو آپ مجھے بتائیں تیرہ سال کا بچہ کتنا کوئی بڑا ہو جاتا ہے کیا وہ اتنا سمجھدار ہو جاتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے بالکل نہیں ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے دینجرس جو آپ کی عمر ہوتی ہے وہ یہی تین ایج ہوتی ہے جو تھرٹین سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اٹھارہ سال تک نائنٹین تک بچے ایسے ایسے سٹیپس لے جاتے ہیں غلط مائنڈ پرگرامنگ ہونے کی وجہ سے کہ وہ ساری زندگی پھر اس پر پشتاتے ہیں جب ان کو اکل آتی ہے تو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ صرف تیرہ سال کی بچیاں نہیں بلکہ اس سے نیچے کی بچیاں بھی یہ مووی ضرور دیکھیں گی چاہے چھپ کے دیکھیں اپنی فرنڈز کے ساتھ لیکن ضرور دیکھیں گی کیونکہ ہر بچی نے باربی ڈال کے ساتھ ضرور کھیلا ہے تو ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ بچیاں تو دیکھیں گی دیکھیں گی اور اب اس شروع میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ باربی جو ہے اس کی ہسٹری کیا ہے کہاں سے یہ ڈال آئی ہے یہ بیسیکلی ایک سٹرپر سے آئی ہے ایک ایسی عورت جو کہ بری عورت ہے جسم فروش عورت ہے جو کہ آدمیوں کو لبھانے کے لیے کیا کرتی ہے اپنے کپڑے اتار دی ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نئی جنریشن کو صرف ایک سیکس ٹوئے میں تبدیل کر دینا چاہتے ہیں کیونکہ باربی ڈال ایک کھلونا ہے تو یہ عورتوں کو ایک کھلونے میں تبدیل کر دینا چاہتے ہیں عورتوں کی مائنڈ پرگرامنگ یاسی کی جا رہی ہے کہ آپ کو بچے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو اپنا فیملی جو ہے وہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کی باڈی خراب ہو جائے گی آپ کی معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں ہوگی تو آدمی جو ہے وہ آپ کے اوپر حکومت کرے گا آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی آپ کی زندگی تباہ ہو برباد ہی رہے گی اگر آپ کہتی ہیں کہ بھئی مجھے مرد کی ضرورت نہیں ہے کہ سٹیٹ چاہتی ہی یہ ہے کہ آپ علیدہ رہے ہیں جب آدمی اور عورت علیدہ علیدہ رہیں گے شادی نہیں کریں گے تو اوویسلی دو گھروں میں رہیں گے اگر دونوں شادی کر لیتے تو کٹھے ایک چھت کے نیچے رہتے تو ایک جگہ کا رینٹ دینا پڑتا یا ایک گھر خریدنا پڑتا لیکن اب کیوں کہ دو گھر ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ دو دو ٹی وی بائے کیے جائیں گے ہر چیز دو ہوگی واشنگ ماشین اور ساری چیزیں دو دو ہوں گی تو that means کہ ایکانومی کے لیے تو بڑی اچھی چیز ہے تو یہ political agenda اس کے پیچھے یہ ہے کہ بلکل برباد کیا جائے family system کو اور خاص طور سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن گھروں کے اندر یہ بدمزگی ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ اور کو مارتا ہے یا domestic violence یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اما ہوا نے باغی ادن میں جا کے کیا کیا تھا گناہ کیا تھا وہ پھل کھا لیا تھا اور وہ اس نے کیا کیا آگے اما ہوا نے ابا آدم کو بھی دیا تھا وہ پھل کھانے کے لیے پھر بعد میں ابا آدم نے وہ پھل کھایا اور پھر کیا ہوا گناہ کیا دونوں نے دونوں کی آنکھیں کھل گی اور خدا نے وہاں پر ان پر لانت کی تھی اور لانت کیا کی تھی کہ عورت کا درد بڑھایا گیا تھا کہ وہ درد زیادہ درد سے بچہ پیدا کرے گی اور اس کے علاوہ اس کا جو بندہ ہے جو اس کا husband ہے وہ اس کے اوپر حکومت کرے گا تو آپ چاہے اس سسٹم میں آئیں چاہے اس سسٹم میں نہ آئیں جب تک آپ saved نہیں ہیں آدمی آپ کے اوپر حکومت کرے گا چاہے آپ پھر فیمنسٹ بنے آپ چاہے جو مرضی بنے آدمی نے آپ کے اوپر حکومت کرنی کرنی ہے کیونکہ یہ عورت کو کرس ہے خدا کی طرف سے جب تک کہ عورت saved نہیں ہوگی جب تک کہ آدمی saved نہیں ہوگا جو گھر خدا نہ بنائے بنانے والے کی محنت عبض ہے بسیکلی جو لوگ saved نہیں ہیں وہ لوگ اس سسٹم کے نیچے اگر آپ کے گھر کے اندر یہ محول ہے تو وہ اسی لیے because you are not saved آپ اسی کرس کے نیچے ہیں جو کہ خدا نے کہا تھا عورت سے کہ تیرا آدمی تیرے اوپر حکومت کرے گا پھر وہ آدمی چاہے آپ کا بھائی ہو چاہے آپ کا باپ ہو چاہے وہ آپ کا husband ہو کسی بھی صورت میں آدمی آپ کو ملے وہ آپ کے اوپر حکومت کرے گا جب تک آپ saved نہیں ہیں اب saved ہونا کیوں ضروری ہے یہ جاننے کے لیے آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں موسیقی موسیقی موسیقی